اس کے ممنون نوول بائی لائبہ ناصر لاسٹ اپیسوڈ بارش دیس سے دیستر ہوتی جا رہی تھی سیاہ رات کی سیاہی چار سو پھیل رہی تھی رات کے اندھیرے میں بینچ پر بیٹھا وہ اس رات کی سیاہی کا ہی حصہ لگ رہا تھا وہ بینچ کی پچھ سر سر دکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا آنسو بارش کی ان بوندوں کے سنگ ہی بہہ رہے تھے مجھے اپنے حق پہ مانگ لینا چلا بیب ایک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی آنسو میں مزید روانی آئی اندر کا شور باہر کے شور پر سبقت لے جا رہا تھا میں مر جاؤں گی جلا بیب ایک اور آواز ایک اور التجاہ وشاہ مر جائیں گی آپ کے بغیر جلا بیب میری سانسے رک جائیں گی اس کی سے سکتی ہوئی آواز بارک شور میں کہیں گم ہوئی تھی اندر کی گھٹر میں مزید اضافہ ہوا میری آسمائش ختم کر دے میرے مولا مجھے سکون دے دے میرے رب میری حمد ختم ہو رہی ہے میں بکھر رہا ہوں میرے اللہ مجھے سمیٹ لے میرے رب مجھے سکون دے دے اللہ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی آتے جاتے لوگ مڑ پڑ کر اسے دیکھ رہے تھے بلند آواز میں روتا وہ یہ بھی فراموش کر گیا تھا کہ وہ اس وقت اسپتال کے سامنے پارک میں بیٹھا ہے آپ تو بکھرنے سے پہلے ہی سمیٹ لیتے ہیں میرے اللہ میں تو ریزہ ریزہ بکھر رہا ہوں مجھے سمیٹ لے میرے مولا میرے قلب کو سکون دے دے میرے رب وہ بلند آواز میں روتا بار بار ایک ہی بات پکار رہا تھا جلا بیپ وہ جو پورے اسپتال میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا پارک میں لوگوں کا حجوم دیکھ کر اس کی جانی پایا مگر سامنے ہی جلا بیپ کو اس طرح روتے دیکھ اس کی ہاتھ پیر پھول گئے تھے وہ سرط سے اس کی جانی پڑھا جلا بیپ ہوش میں آیا اس نے اسے جنجوڑتے ہوئے کہا میں کیا کروں اشر میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں سمجھ رہا ہے نا تو مجھے گھٹن ہو رہی ہے وہ بشا وہ کہتی ہے وہ میرے بغیر مر جائے گی اشر وہ مر جائے گی اور میں مجھ سے راپیل کے بغیر زندگی گزارنے مشکل ہے اشر یہ دیکھ رہا ہے نا تو تو کیا ہو رہا ہے زندگی گول گول گھوم رہی ہے اشر گول گول وہ انگلی کو دائرے کی شکل میں گھوماتا ہنس رہا تھا آنسو اب بھی روانی سے بہہ رہے تھے اشر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا لوگوں کے بھیڑ کو چیرتا ہوا وہ اسپطال کے اندر لے گیا تھا وہ بھی بینہ کسی مضاہمت کے خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچا چلایا آج اگر میں تجھ سے کچھ مانگو تو تو مجھے دے گا جلا بیپ تولیے سے اس کے بال خوشک کرتے اس نے سنجید کیسے سوال کیا تو میری جان مانگ لے میرے یار وہ کرب سے مسکر آیا تھا اشر نے اس کے اس طرح مسکرانے پر ضبط سے اپنی آنکھیں میچیں جان ہی تو مانگ رہا ہوں جلا بیپ یوں سمجھ دے مجھے تیری جان درکار ہے تیری زندگی کے ایک فیصلے کا اختیار شاہتا ہوں میں اس کے سوالیاں نظروں سے دیکھنے پر اس نے نظریں چنائی تھی مشہ کو ہوش آگیا ہے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اشر نے پور امید لہجے میں کہا ارشتے ایک سال کی ہو جائے گی دو آنسو پلگوں کی باہر توڑ کر اس کے گال پر گرے تم بہت یاد آتی ہو مجھے ارش ہم تمہیں بہت یاد کرتے ہیں ارش دیکھو تمہاری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے ارش جانتی ہو یہ بولنے لگی ہے ارش یہ مجھے ممہ کہتی ہے وہ علماری کھولے ایک ایک ارش کی ایک ایک چیز سینے سے لگا رہی تھی جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنا چاہ رہی ہو اس کی ایک ایک چیز سے آج بھی اس کی خوشبو آتی تھی اس نے پاس بیٹھی فرشتے کو اپنے مزید قریب کیا انگلیوں سے اس کے بال سمارتی وہ دیوانہ وار فرشتے کے چہرے کو چوم رہی تھی ارش تو آپ کے پاس ہی ہے رابیل کہیں پاس سے ایک مانوسی آواز اس کے سماد سے ڈکرائی تھی آنسوں میں مزید روانی آئی تھی وہ لہجہ وہ آواز آج بھی اس کے دماغ سے مہو نہیں ہوا تھا کیسی ہے ویشا اس کے سامنے چر پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا تھا زندہ ہوں اس کی بند آنکھوں سے آنسوں لڑک کر تکیہ میں جذب ہوئے جلابیب نے بیبسی سے اسے دیکھا اس کے گال پر اس کے انگلیوں کے نشان واضح تھے سوجی آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ خود بھی بہت بکھری ہوئی لگ رہی تھی آپ نے ٹھیک کہا تھا جلابیب کوئی نہیں مرتا کسی کے لئے کسی کی سانسیں نہیں رکھتی میں زندہ ہوں جلابیب نہ چہرے نہ جاتے ہوئے بھی سانس آ رہی ہے میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں مر جاؤں لیکن زندہ ہوں میں کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکی گونجی تھی آنسوں تواتر سے تکیہ میں جذب ہو رہے تھے آپ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی ویشا اس نے بیبسی سے کہا تھا جو شخص کترہ کترہ کر کے اندر اتر گیا ہو وہ بھولایا جا سکتا ہے کیا اس نے خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جلابیب کے لئے مزید وہاں ٹھہرنا دو بر ہو رہا تھا اکل سے کاملے بھی شعب اس انسان سے چاہت کی طلبگار ہیں جو پہلے ہی اپنی تمام تر چاہتیں کسی اور پر لٹا چکا ہے اس کی بات پر اس نے گرب سے آنکھیں میچی تھی کتنا تکلیفتیں مقام تھا جس کے لبوں سے وہ اپنا نام سننے کی طلبگار تھی انہی لبوں سے کسی اور کے لئے اقرار سن رہی تھی میں تو آپ سے آپ کی چاہتوں کی طلبگار ہوں ہی نہیں جلابیب میں آپ سے صرف آپ کا نام شاہدی ہوں میں آپ کے نام پر اپنی ساری زندگی بسر کرلوں گے جلابیب اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما جلابیب نے بے یقینی سے اسے دیکھا یہ وقتی کشش ہے بشا وقت گزرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے فیصلہ احماقت کے سوا کچھ نہیں تھا اس نے بے بسی سے کہا اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی نظریں اس کی کلائی پر ٹکی تھی جس پر اب بینڈج کر دی گئی تھی آپ کی نظر میں اگر یہ ہماقت ہے تو میں اپنی زندگی بھی اس ہماقت پر وارنے کو تیار ہوں اس کے آنسو تواتر سے اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے جلابیب نے لب بینچے آنکھیں نہ جانے کس احساس کے تحت جلنے لگی تھی ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں وشاہ میں نے اپنی زندگی میں ماما کے بعد صرف رابیل سے محبت کی پر ستم دیکھیں میرے پاس ماما ہے اور نہ رابیل کتنی عجیب بات ہے نوشاہ آپ مجھے اس حد تک چاہتی ہیں یہ جاننے کے باوجود بھی کہ مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے دیل اتنی محبتیں پا کر بھی اس ایک محبت کے لئے تڑپ رہا ہے اس کے آنسو وشاہ کے ہاتھوں پر گرے تھے وشاہ کی سسکیوں کی آواز مزید بلند ہوئی دونوں ایک دوسرے کا درد محسوس کر سکتے تھے مگر مداوہ کسی کے پاس نہیں تھا یہ جو لاحاصل محبت ہوتی ہے نوشاہ یہ بہت عذیتناک ہوتی ہے اور ستم تو یہ ہے کہ ہم سب ہی لاحاصل محبتوں کے گرد چکر لگا رہے ہیں میں رابیل کے پیچھے آپ میرے پیچھے اس عشق کے پیچھے جس کی پہلے ہی ممانت ہے وہ کیسے ہمیں مل سکتی ہے اور یقین کریں اگر حاصل ہو بھی جائے تب بھی لاحاصل ہی رہتی ہیں ایسی محبتیں وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہہ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ اس لڑکی سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے مگر کہنا تو تھا ہی مگر جو حاصل نہیں وہ ایک لاحاصل محبت نہ جانے کیوں سب محبتوں پر ہاوی ہے اس نے عشقیوں کے درمیان کہا اس کے لئے میرا یقین کریں میں ایسا نہیں چاہتا تھا اس کا اشارہ اس کے گال کی طرف تھا جس پر اب بھی اس کے انگلیوں کے نشانات ثبت تھے یہ تھپڑا آپ نے میری محبت کو مارا ہے جلابیب مجھے یہاں درد نہیں ہوا آپ نے مارا بہت تیز تھا پھر بھی نہیں اس نگال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مگر آپ کا تھپڑ میری محبت کو پڑا ہے جلابیب وہ جو درد ہوتا ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کا مدعوہ آپ نہیں کر سکتے میری قسمت تو دیکھیں جلابیب مجھے کسی اور عورت کی محبت میں روتے ہوئے مرد سے عشق ہو گیا آپ مجھے بے وقوف کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں بھلا جان بوجھ کر یہ کون کرتا ہے اس نے ہاتھوں کی پشتے سے بے دردی زیانزو صاف کیے اگر کہوں میں یوں کہ میں مدعوہ کرنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں اس نے تھوڑے توقف سے گہری سانس لے کر کہا مشہ نے نام آنکھوں سے اسے دیکھا تو کیا دعائیں اتنی جلدی مقبول ہو جائے کرتی ہیں کل ہمارا نکاح ہے وہ نام آنکھوں سے مسکرائی رابیل فرشتے کو تیار کر دیا تم نے وہ کپ فورڈ کرتا کہتے ہوئے اندر داخل ہوا محرون کلر کے ڈریس میں ہم رنگ ہجاب کرتی رابیل کو دیکھ اس کی رگتنی یہ ڈریس عرش کا ہے اور میں انہیں ہی ان کپڑوں میں دیکھنے کہا دی ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو کوئی بھی میری عرش کی چیزوں کو چھوے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا جب آج جب آگر کہتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا روخ اپنی جانب موڑا انصر میں اس نے کچھ کہنا چاہا ممہ اس کے انداز پر فیجوشتے نے سہم کر رابیل کو پکھارا جانتی ہو تم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے کتنی محبت کی ہے عرش سے اس نے بے دردی سے اس کا چہرہ پکڑا میری زندگی تھی وہ ایک بات اپنے ذہن میں ڈالو رابیل بیویر تم کبھی بھی میری عرش کی جگہ نہیں لے سکتی اور فرشتے میری بیٹی ہے میری اور عرش کی بیٹی ہے تم ماں نہیں ہو اس کی اور نہ کبھی بن سکتی ہو اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا اس کی چہرے پر کلوالی نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا محبت کس محبت کی بات کر رہے ہیں آپ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنی چہرے سے دور کیا آپ کو کیا لگتا ہے عرش کو صرف آپ نے کھویا ہے چار سال اپنی زندگی کے چار سال اس کے ساتھ گزارے آپ نے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آپ نے کیا کھویا ہے دو آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کی گال پر گرے مگر لہجہ مضبوط تھا وہ لڑکی جس نے اتنے عرصے میں اس کی کسی زیادتی کے خلاف ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا تھا آج اس سے سارے حساب بے باگ کر رہی تھی انصر کو اپنے لفظوں کی سختی کا اندازہ ہوا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کھویا ہے میرے ساتھ ساتھ اس دنیا میں آئی تھی وہ اپنی زندگی کے بیس سال گزارے تھے میں نے اس کے ساتھ بہن تھی میری میری زندگی تھی وہ پہلی بار اس کی آواز لٹکڑائی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کبھی عرش نہیں بن سکتی مگر میں تو بننا بھی نہیں چاہتی ہوں میں نے کبھی اس کی جگہ اس کا مقاب نہیں لینا چاہا اور معاف کیجئے گا مگر مجھے آپ کی محبت کی قطعی طلب نہیں مگر فرشتے میری بیٹی ہے میری بہن کی نشانی ہے اس نے فرشتے خود کے مزید قریب کیا تھا اسے پیدا ضرور عرش نے کیا ہے مگر اس کی ماں میں ہوں میں اپنی زندگی میں تو کبھی اسے آپ کے حوالے نہیں کروں گی اس کے لئے آپ کو میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا میں فرشتے کو نہیں دوں گی آپ کو وہ فرشتے کو اپنے سینے سے لگائے ہزیانی انداز میں کہہ رہی تھی وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا پیچھے وہ فرشتے کو سختی سے بینچے بری طرح روتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تم جانتی ہونا عرش میں نے کبھی تمہاری جگہ لینے کے کوشش نہیں کی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ عرش میں نے کہا تھا تم سے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہی ہو تم مجھے تمہاری راہ بھی ٹوٹ گئی ہے عرش میرا سب سے مضبوط سہارا ہی میرا نہیں ہے میں کیا کروں عرش وہ تڑپ کر روئی بیلکنی میں بیٹھے انصر کا دل کام بٹھا پہلی بار اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا پہلی مرتبہ اس کا اس طرح رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میرا خدا گواہ ہے میں نے کبھی عرش کی جگہ لینے کی کوشش نہیں گئی باہر بیٹھے انصر کا دل کام بٹھا آپ جانتے ہیں اللہ پاگ آپ تو سب جانتے ہیں اللہ اس کی آواز مدھم ہو رہی تھی پہلی بار اس کی آنسل سے تکلیف دے رہے تھے ایک کے بعد ایک سگرٹ سلگا تھا وہ خود بھی زبط کی انتہا پر تھا اس کی مدھم ہوتی آواز پر وہ سرد سے کمرے میں آیا وہ آنکھے بند کی ایک ہی بات دہرا رہی تھی رابیل اس نے سرد سے اسے اٹھا کر بیٹھ پر لٹھایا پرشتے کو بڑی مشکل سے سلا کر وہ خود بھی دوسری درخت لیٹ کیا تھا ساری رات وقفے وقفے سے اس کی سسکی کمرے میں گونجتی رہی کوئی محوے رکس ہے تو کوئی گم ہے خیالِ یار میں یہ عشق کے رنگ ہے نہیں کچھ کسی کے اختیار میں وہ خیالوں میں گم لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا ساری زندگی کسی فلم کی معنی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی رابیل کی سنگت میں گزرے وہ دن کسی تھنڈی ہوا کے جھونکے کی معنی تھے اور پھر رابیل کی جدائی اور اب وشا ایک جنونی دیوانی سے لڑکی جو اب اس کی بیوی کے روپ میں اندر کمرے میں موجود تھی جہاں کبھی اس نے رابیل کو سوچا تھا وہ گہری سانس بھرتا ہوا اندر داخل ہوا بیٹھ خالی دیکھ کر اس نے تشویر سے ادھر ادھر دیکھا اسے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا وہ سامنے ہی پینٹنگ کی آگے پڑی تھی اس نے گہری سانس لے کر اس کے جانب دیکھا وائٹ اور گولڈن امتزاج گئے خوبصورت سے فراک میں وہ ارد گرد سے بینیاز یکٹک اس پینٹی کو ہی دیکھ رہی تھی لمبے بال کمر پر کھلے ہوئے تھے وہ کوئی نازک سے پری لگ رہی تھی وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا کیا وہ بہت خوبصورت تھے جلابیب خاموشی میں اس کی آواز اُبھری جلابیب کو حیرت ہوئی تھی مطلب وہ اس کی آمد سے انجان نہیں تھی میں آپ کی خوشبو بہت دور سے ہی محسوس کر لیتی ہوں اس کے چہرے پر حیرانی محسوس کر چکی تھی وہ قائل ہوا آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں ویشا اس نے نظریں چھوڑاتے ہوئے کہا یہ پینٹنگ دیکھ رہی تھی یہ آنکھیں کتنی حسین ہیں نا بہت سے راز اپنے اندر دفن کیے ہوئے جیسے کسی کو بھی اپنے سہر میں جکڑ سکتی ہو وہ اب بھی یکٹک پینٹنگ ہی دیکھ رہی تھی جلابیب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی ہاں وہ آنکھیں سہر زدہ کر سکتی تھی کسی کو بھی جلابیب زوار آج بھی ان آنکھوں کے سہر سے آزاد نہیں ہوا تھا بتائیں نا جلابیب جس کی آنکھیں اتنی حسین ہیں وہ خود کتنی پیاری ہوں گی رہا وہ انجانے میں ہی صحیح اس کے زخم خرید رہی تھی ہاں بہت پیاری لگ رہی ہیں وشا اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کچھ قریب کیا کیا رابیل جیسی اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اس کے آگے وہ اور بھی چھوٹی سے لگتی تھی آنکھوں میں امید کے کچھ دیر ٹیمٹیمائے نہیں مقابل نے ایک لفظ سے تمام دیئے مجھا دیئے تھے کیونکہ اب رابیل نہیں بھی شا ہے بھی شا جلابیب the most pretty girl in this universe اسے نرمی سے اس نے بیٹ پر بٹھایا اور رابیل حدید وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی میری خواہش ہے کہ میں ایک بار ہی صحیح رابیل سے ضرور ملو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ قسمت جن پر اتنی مہربان ہو ان کے چہرے پر تمانیت کا احساس کتنا خوبصورت لگتا ہے اس نے نرمی سے اسے ٹھیک سے بیٹ پر بٹھایا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس جانتی ہیں وشا کبھی کبھی زخم بھی سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی خوشیاں بھی عذیت کا سامان کر جاتی ہیں انسان کا دل بہت عجیب ہے اسے ہمیشہ اسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جو اس کی پہنچ سے دور بہت دور ہوتی ہے یہ ہمیشہ اسی چیز کیلئے تڑپتا ہے اسے سکتا ہے وہ سانسے روکے اس کی باتیں سن رہی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یوں ہی بولتا رہے اور وہ سنتی رہے میں نے رابیل کو بہت شدت سے چاہا ہے وشا میں انہیں بھول نہیں سکتا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے آپ میری بیوی ہیں میری ذمہ داری ہیں میں آپ کی عصد کرتا ہوں مگر آپ کی محبت کا جواب اتنی ہی محبت سے دینے میں مجھے کچھ وقت درکار ہے وشا اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا وشا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا میں سمجھ سکتی ہوں جلا بیو جن سے محبت ہوں وہ بھولائے کب جاتے ہیں مجھے بس اس محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ درکار ہے جو آپ رابیل سے کرتے ہیں وشا نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لکائے جلا بیوی نے حیرت سے اسے دیکھا محبت کا یہ انداز اس کے لئے نیا تھا اور انوکھا بھی دور کہیں سے ازان کی آواز آنے پر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تو کیا رات بیٹھ گئی تھی وہ نماز کے لئے اٹھ کھڑا ہوا وشا انگلیا مروڑتی سے دیکھ رہی تھی جو شاید اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا آپ نماز نہیں پڑھیں گی وشا اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر جلا بیوی نے سوال کیا میں بھول گئی ہوں اس نے شرمندگی سے سر جھکائے گویا اپنے جرم کا اعتراف کیا نماز پڑھنا اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے سوال کیا تھا جب ماما تھی تو وہ اپنے ساتھ پڑھایا کرتی تھی ماما کے بعد کسی نے نماز پر زور ہی نہیں دیا پھر جب ہوسٹل گئی تو نماز کی عادت ہی غتم ہو گئی اور اب یاد بھی نہیں کہ کیسے پڑھتے ہیں اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا ابھی آپ نے کہا نا جن سے محبت ہو وہ بھلائے کب جاتے ہیں جلہ بیپ نے سوال یہ انداز میں اس کے جانے دیکھا تو کیا جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ انہیں بھول جائے جائے اس سے نرمی سے اس کا آنسو ستر چہرہ اوپر اٹھایا وشاہ نے زور زور سے نفی مگردن ہلائی آپ جانتی ہیں آپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے زیادہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو کیا وہ یہ ڈیزرف کرتا ہے کہ بھی شاہ سے بھول جائے اس کی بات پر اس نے پھر سے اسے انداز میں نفی کی اس کے انداز پر بے اختیار اس کے لبوں پر مسکرہ ڈوبری تو پھر چلیں شاباش وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہے کمرے سے منصر لکھ باتے ہوں کی جانب بڑھا وہ خاموشی سے اس کی تقلیت میں آگے بڑھی اپنی نگرانی میں اسے وضو کرواتا وہ اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھا میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں جائے نماز بچھا کر اس نے سوالیاں نظروں سے اس کی جانب دیکھا وہ دھیمی آواز میں نماز ادا کر رہا تھا وہ اس کے پیچھے اس کے الفاظ دھرا رہی تھی آنس و تواتو سے اس کے چہرے پر گر رہے تھے ایک الگ سا سکون تھا جو اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا اتنے سال وہ اپنے رب سے دور رہی تھی یہ سوچ کر ہی دل پھٹ رہا تھا جائے نماز سائٹ پر رکھ کر جلا بیپ نے اسے دیکھا وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے پری طرح رو رہی تھی اس نے اسے چھپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر داخل ہوئی ایک صورت صبح کا آغاز ہوا تھا دریجے سے جھانگتی وہ لڑکی عجیب دکھ سے بھری ہوئی ہے کہ اس کی آنگن میں پھول پر ایک نیلی دتلی مری ہوئی ہے کبھی آزانوں میں کھوئی کھوئی کبھی نمازوں میں روئی روئی وہ ایسے دنیا کو دیکھتی ہے کہ جیسے اس سے ڈڑی ہوئی ہے درود سے مہکی مہکی سانسیں وظیفہ پڑھتی ہوئی وہ آنکھیں کہ ایک شمائے میدان میں کئی برستے پڑھی ہوئی ہیں وہ دکھ کی جادر میں لپٹی لپٹی وہ کالے کپڑوں میں سمٹی سمٹی محبت اس نے بھی کی کسی سے شاید میری طرح ہی کی ہوئی ہے وہ یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا آنسوں کے نشان اس کے چہرے پہ واضح تھے ازان کی آواز پر اس نے اس کے جانب دیکھا اسے ہنوز سوتے دیکھ کر اس نے بکارا رابیل اٹ جاؤ نماز کا وقت نکل رہا ہے اسے نماز کے لئے نہیں اٹھتے دیکھ اسے تشریح ہوئی ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ نماز کے لئے نہیں اٹھی ہو رابیل اس نے آرام سے اس کا شانہ ہلایا انگلے ہی پل اسے جھٹکا لگا وہ بکار میں پنک رہی تھی اسے آہستگی سے آنکھیں کھولتے دیکھ اس نے اسے سہارا دیا میں ٹھیک ہوں اس کا ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹاتی وہ بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی آو میں وضو کروا دوں نماز پڑھ لو اس کے رویے کو نظر انداز کرتا سبردستی سے سہارا دیتا بادروں کی جانی بڑھا اس کے وضو کر لینے کے بعد اسی طرح سہارا دیتے کمرے میں داخل ہوا اس کے مزید کوئی مضاہمت نہیں کی نماز ادا کر لینے کے بعد بمشکل بیٹھ تک آئی تھی میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں آپ نے میرا وجود آج تک قبول نہیں کیا یہ بات آپ کے رویے نے مجھ پر بہت اچھی طرح ظاہر کر دی ہے ایک سال پہلے میں نے ایک فیصلہ لیا تھا فرشتے کی بہتری کے لیے اور اس فیصلے میں میں نے بہت بڑی قیمت شکائی ہے آج بھی میں ایک فیصلہ کر رہی ہوں فرشتے کی بہتری کے لیے میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی انسر آنسو طواد تو اسے اس کا چہرہ بھی گو رہے تھے رابیل پلیز میں شرمندہ ہوں اپنے رویے پر مجھے ضرورت ہے تمہارے فرشتے کو ضرورت ہے تمہارے رابیل اسے اس کی ماں چاہیے بچے کب ماں کو بھولتے ہیں اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ماں اس نے اس تحسائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں ماں ہوں اس کی ہر بار انسر ہر بار آپ نے میرے وجود کی نفی کی ہر بار میں نے پہلے سے بڑھ کر فرشتے کو ماں کا پیار دیا انسر مجھ بھی مزید حمت نہیں ہے میں تھک گئی ہوں انسر آپ مجھے بخش دیں مجھ بھی مزید سہنے کی سکت نہیں ہے انسر وہ فرشتے کو سینے سے لگائے بری طرح رو رہی تھی انسر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا میں تمہیں ماما کے پاس لے چلوں گا اس نے نرمی سے کہا اس نے نرمی سے سی بیٹ پر لٹایا میں فرشتے کی ماں ہوں فرشتے میری بیٹی ہے آپ مجھے مجھ سے اسے نہیں لے سکتے اس نے ابھی فرشتے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا ہاں تم فرشتے کی ماں ہوں اس نے جیسے خود سے اعتراف کیا کافی دیر تک پٹیاں کرتے رہنے کے بعد اس کے بخار میں تھوڑی کمی محسوس کر کے وہ ناشتہ لے کر اس کے پاس آیا رابے لٹھو ناشتہ کرو اس نے سہارہ دے کر اسے بٹھایا اس کے مساہمت کے باوجود اسے زبردستی ناشتہ کروانے کے بعد میڈیسن دے کر دوبارہ لٹایا فرشتے کہاں ہیں اس نے مددہ مواز میں پوچھا یہی ہے تمہارے پاس ہے دیکھو انصر نے فرشتے کو اس کے قریب بٹھایا رابی میری بچی وہ ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے اس کے جانے بڑھیں کیسی ہے ماما اس نے مسکراتے ہوئے خیریت دریافت کی معاست کے میرا بچہ اپنی بچی کو دیکھ کر تو بلکل ٹھیک ہو گئی ہوں تم نے آنے کی اطلاح تو کر دیتی میری جان وہ دیوانا وارس کے چہرے کو چوم رہی تھی پاس کھڑے انصر نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا ماما مجھ سے بھی ملیں وہ کتنی ہی دیر اسے ساتھ لقائے کھڑی رہیں انصر کے آواز پر آنسو صاف کرتے اس کے جانے بڑھیں تم لوگوں نے اطلاح کیوں نہیں کی آنے کی اپنی بچی کے پسند کا کھانا ہی بنوا لیتی میں انہوں نے فرشتے کو اس کی گوت سے لیتے مسنوئی خفقی سے کہا آپ کی رابی کو بہت جلدی تھی آپ سے ملنے کی کل سے زید کر رہی تھی یہ آخر مجھے ماننے ہی پڑی اس نے پرشوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا رابیل نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا وہ ایسا شوک کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ماما میں روم میں جا رہی ہوں بہت تھک گئی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا کیا بات ہے میری جان تب یہ ٹھیک نہیں انہوں نے گہری نظروں سے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا ٹھیک ہے ماما بس تھوڑی تھکن ہے لاو فرشتے کو مجھے دو تم جاؤ میرا بچہ آرام کرو وہ فرشتے کو ان کی گود میں دیتی اپنے کمرے کی جانے بڑھی کیا بات ہے ماما آپ اتنے ٹینز کیوں ہیں جب سے رابی آئی ہے آپ ایسے ہی پریشان نظر آ رہی ہیں اس دنے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہا رابیل کو یہاں آئے دو دن ہو گئے تھے وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بیگم کچھ پریشان سی تھی گل کئی بھار انہیں خاموشی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا مجھے لگ رہا ہے اشر میں رابی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی اس کی آنکھوں میں خوشی اور آسودکی کے جگہ ویرانی نظر آ رہی ہے ان کی بات پر اشر نے ناماکوں سے ان کی جانب دیکھا وہ کہنا چاہتا تھا زیادتی تو ہوئی ہے رابیل کے ساتھ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی زد نے کسی کا کتنا نقصان کر دیا ہے جس کا مدعوہ اب ممکن ہی نہیں تھا مگر اس نے کہا تو بس اتنا ہی آپ پریشان نہیں ہوں میں بات کروں گا انصر سے ان کی پریشانی چومتا وہ کمرے سے نکل گیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے وہ کچن میں کھڑی فرشتے کے لیے دو دوبال رہی تھی وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا دو دن سے وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی جانتی ہو کبھی کبھی کچھ نہ کہنے والی اپنی خاموشی سے بہت کچھ سمجھا جاتے ہیں تمہاری خاموشی مجھے ہرٹ کر رہی ہے رابیل وہ اس کے نزدیک آیا ہم سب کچھ پہلے جیسا بھی تو کر سکتے ہیں نا رابیل اس نے اس کا ہاتھ تھاما پہلے جیسا اس نے اس دہزائیہ انداز میں اس کے جانب دیکھا پہلے بھی ہمارے درمیان ایسا کیا تھا جس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ مجھے انصر میں آپ کے زندگی میں صرف فرشتے کی ماہ کی حیثیت سے آئی تھی آپ مجھے کوئی مقام نہ بھی دیتے تو وہی ایک درجہ میرے لئے بہت تھا میں اپنی ساری زندگی فرشتے کی ماہ کی حیثیت سے ہی آپ کے ساتھ بسر کر لیتی آپ نے تو مجھے اس کی ماہ تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا وہ واحد کری جو آپ کے اور میرے رشتے کو جوڑتی تھی آپ نے اس کڑی کو تسلیم کرنے سے سیرے سے ہی انکار کر دیا تو اب کیا بجتا ہے آپ کے اور میرے درمیان انصریت دانی اور اس دن اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا اس کے لحظے میں آنسو کی عمیزش تھی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے انصر کوئی حسین یاد بھی نہیں جس کا حوالہ دے کر آپ مجھے روک لیں کوئی حسین لمس نہیں جو مجھے آپ کی یاد دلائے اس رشتے نے مجھے بلکل کھوکھلا کر دیا ہے انصر ایک شکستہ کھوکھلا سے دل جو عدب میں سب کچھ سہ گیا اس کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے وہ حق رکھتے ہوئے بھی پوروں پر جننے کی حمد نہیں چھٹا پایا تھا چائے ابل ابل کر سوک رہی تھی جل رہی تھی اس کے دل کی مانند وہ خود اپنے ہاتھوں کی پشت بے دردی سے چہرے پر رگر تھی کچھن سے نکل گئی پیچھے کڑے عشر نے نہ صرف یا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بلکہ لفظ پہ لفظ سنا بھی تھا اس کی لادلی بہین کے سکرب سے گزر رہی تھی یہ سوچ اس کی آنکھیں نم کرنے کے لئے کافی تھی بغیر کچھ کہے اسے بہت کچھ جتادی نظروں سے دیکھتا وہ باہر کے جانے پڑھا وہ دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر رہی تھی ایک سکون ستھا اس کے چہرے پر وہ یوں ہی بیٹھا اسے دکھتا رہا وہ دین بدین اس کے قریب تر آتی جا رہی تھی اس نے خود کو سارے کا سارا جلا بیپ کے پسند کے بطابق ڈھال لیا تھا حلال رشتے کا اثر تھا اس کی محبت کا مگر اجنبیت کی دیوار گھر چکی تھی وہ خاموشی سے چلتا گلاس ڈور کے قریب آ گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے کا کپ لیا اس کے ساتھ ہی آکھڑی ہوئی تھی چائے اس نے چائے کا کپ اس کے جانے پر ہایا نماز عطا کر لی اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے نرمی سے اسے دیکھا تیار ہو جائیں اشر کی برات ہے آج جانتی ہے نا اس کے ازبات میں سر ہلانے پر نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا آپ بھی تو تیار ہو جائیں اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائیں جلہ بیب نے مسکلا کر اس کے جانے دیکھا چائے ختم کر کے کپ اس کے ہاتھ میں دیتا وہ ڈریسنگ روم کی جانے پڑھا تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلا تو وہ تقریباً تیار تھی پرپل اور گرین کلر کے ڈریس پہنے شاید اس کاف پہننے کی کوشش کر رہی تھی اسے اس طرح دیکھ کر اسے خوشی کے ساتھ حیرانی بھی ہوئی تھی یہ بند کیوں نہیں رہا وہ بار بار ڈوبٹہ سر پر ٹکا تھی جو بار بار پھسل جا رہا تھا وہ رونے والی ہو گئی تھی میں کچھ مدد کروں اس نے قریب آ کر اجازت طلب نظروں سے اس کے جانب دیکھا جس پر اس نے نہ سمجھی سے اس بات میں سر ہلایا جلہ بیب نے اس کا روخ اپنے جانب کیا تھوڑی ہی دے کی کوشش کے بعد اس نے ڈوبٹہ خوبصورتی سے اس کے چہرے کے گرد لپیٹ دیا تھا بشاہ نے خوشی سے آئینے میں اپنا آقس دیکھا ڈوبٹہ چہرے کے گرد لپیٹ تھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اس کا حسن گویا نکھر گیا تھا بہت پیاری لگ رہی ہیں اور جانتی ہیں اس کی اصل وجہ اللہ نے عورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے بشاہ اور اس کے اصل خوبصورتی چھپے رہنے میں ہی ہے اس کا ڈوبٹہ مزید ٹھیک کرتا اپنے علیم سے اس کے پیشانی پر چھوڑتا وہ اسے حیران کر گیا تھا رابیل ماما نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ کہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا سامنے کھڑی رابیل کو دیکھ کر اس کی نگاہیں اس پر ہی ٹک گئی تھی صدر کرر کے خوبصورت لباس میں ہمرنگ ہجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی مگر یہ کہنے کا حق وہ اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا جی چلیں اس نے بیٹ پر بیٹی فرشتے کو گود میں اٹھایا یہ پہن سکتی ہو اس نے مقبے ڈبا اس کی جانب بڑھایا رابیل نے سوالیں نظروں سے اس کی جانب دیکھا اسے سچوپنج میں مبتلا دیکھ کر اس نے خود ہی دو خوبصورت گنگن اس کے کلائی میں پہنائے رابیل نے زخمی نکاحوں سے اسے دیکھا دیر ہو رہی ہے چلیں رابیل نے ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہا اگلی ہی لمحے اس کے بڑھتے قدم تھمیں انصر کی گریفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی پلیس چلیں اس نے بیزاری سے کہا میرے ساتھ چلو نہ اس نے فرشتے کو اس کی گود سے لے کر اسے اپنے ہزار میں لیا اس کی ہنکوں سے آنسو نکل کر کارپٹ میں جز ہوئے کیا تھا یہ شخص کبھی چٹانوں جیسا سخت کبھی پھولوں سے بھی نرم چل میرے بھائی بلاخر برباد ہوئی گیا تو اس نے دلہ بنی اشر کو دھمو کا جڑا یار آج تو برکستے مارتا ہی رہتا ہے مجھ معصوم کو نئی نویلی بیوی کے سامنے تھوڑی تو عزت رہنے دی اس نے اپنا کندہ سے ہلایا دلہن بنی سمر نے بامشکل اپنا کہہ کہا روکا تیری نئی نویلی دلہن بھی جانتی ہے تو کتنا معصوم ہیں اس نے ہستے ہوئے کہا میری بیوی کو میرے خلاف نہ کر اس نے مو بنا کر سمر کا ہاتھ تھاما میں وشاہ کو دیکھ لوں آنٹی کے ساتھ تھی وہ وہ مسکراتا ہوا وشاہ کی جانی پڑھا سب چلے گئے آپ نے تو کہا تھا ماما انتظار کر رہی ہے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خفقی سے کہا میں انتظار کر رہا تھا نا اس نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا وہ بھی نہ کچھ کہے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تم چلو میں اور فشے گاڑی پاک کر کے آتے ہیں کیوں فشے اس کے کہنے پر وہ ازوات میں سر ہلاتی گاڑی سے اتری وہ جو اپنے خیالوں میں گمحال کے جانب بڑھ ہی تھی دوسرے جانب سے آتی تیز ربطار گاڑی کو نہیں دیکھ سکی گاڑی سے اڑاتی آگے بڑھ ہی رابیل وہ جو کسی کام کے گھر سے باہر آیا تھا رابیل کی چیخ سن کر اس کے جانب آیا سامنے کا منظر اس کے جسم سے روکھینش دیں کیلئے کافی تھا وہ خون میں لطپت پڑی تھی وہ تڑپ کر اس کی جانب آیا گاڑی پاک کر کے آتے ہیں انسر نے بھی یہ منظر دیکھا تھا وہ بھی تیر کسی تیزی سے اس کی جانب آیا آس پاس سے بے نیاز اس نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اس وقت اسے یاد نہیں تھا کہ وہ انسر یا ازدانی کی بیوی ہے اس وقت وہ صرف اس کی رابیل تھی جسے اس نے پوری شدتوں سے چاہا تھا جس لڑکی کے آنسوں اس کے دل پر گرتے تھے اس کا خون سے سامنے پانے کی طرح بے رہا تھا رشاہ کی جلدی آنکھوں نے بھی یہ منظر دیکھا رابیل سے ملنے کی اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی اس نے یہ کب سوچا تھا وہ اسپطال کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا میں فرشتے کی ماں ہوں فرشتے میری بیٹی ہے اس کی لرستی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی میری بچی بہت سابر ہے انسر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دینا تجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا انسر کے جس لڑکی کی تیری نظر میں کوئی وقت ہی نہیں جسے تو اپنے گھر میں پڑے کسی بے جان اشیا سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا اسی لڑکی کو کوئی راتوں میں اٹھ کر خدا سے مانگا کرتا تھا اور کوئی آج بھی اس لڑکی کی خوشیاں اپنی خوشیوں سے پہلے مانگتا ہے انشر کی آواز پر اس نے سرخ آنکھوں سے ایک نظر اس کے جانب دیکھا ایک نظر بینچ پر سر جھگائے بیٹھے جلا بیب کو ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں تو کیا جلا بیب اس سے آگے سوچنے کی اس میں حمد نہیں تھی پہلی بار پہلی بار آنگ پھر کر اسے دیکھا میں نے اشیر اسے میری ہی نظر لگ گئی وہ ٹھیک ہو جائے گی ناشیر کہ وہ اس کے سینے سے لگا تڑپ کر رو رہا تھا جلا بیب نے تاثر سے اس کی جانب دیکھا یہ انسان کی فطرت انصر اسے اس چیز کی امکیمت کا اندازہ کبھی نہیں ہوتا جو اسے آسانی سے میعثر ہو وہ بہت اچھی ہے انصر بہت زیادہ اس نے سرخ خانکوں سے اس کی جانب دیکھتے اسے دلاسہ دیا اس رات اس کی جسکیوں نے اعتراف کیا تھا کہ انصری ازدانی کو رابیل حدیث سے محبت ہو گئی ہے اور پوری شدت سے ہوئی ہے عشق میں تھا عشق میں تھا کا سیغہ کب ججتا ہے عشق تو بس ہے کا سیغہ ہے عشق نے بہتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا کھٹکی کی آواز پر رابیل نے دیرے سے آنکھیں کھولی یہ آنکھیں بلا شبہ رابیل حدیث کی آنکھوں میں وہ سہر تھا کہ جلا بیب زوار جیسا شخص اس کے سہر میں گرفتار ہو وہ کرب سے مسکرائی آنکھیں اس کے ہونے گھر میں اپنے کبرے میں دیکھی تھی وہ ان آنکھوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی ان آنکھوں کا اکس دو اس نے جلا بیب کی آنکھوں میں دیکھا تھا رابیل نے حیرہ سے کل دستہ لیے ایک دروازے پہ کھڑی اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں حسرت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی رابی گڑیا یہ ویشاہ ہیں جلا بیب کی وائف عشق نے ویشاہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے رابیل سے کہا ویشاہ یہاں آئیں رابیل نے محبت سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا ہاں جلا بیب کی بیوی کو اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا آپ بہت اچھی ہیں رابیل اس نے محبت سے اس کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے آپ مجھ سے بھی بہت اچھی ہیں پیاری لڑکی اس نے پیار سکھ گالوں پر ہاتھ پھیرا ریڈ اور وائٹ شرٹ و ٹراؤزر میں وائٹ ہجاب چہرے کے گرد لپیٹے آنکھوں کے گول گول شش میں لگائے رابیل کو وہ بہت معصوم لگی میرے لئے دعا کیجئے کا نا رابیل اس نے رابیل کا بیریا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا خدا آپ کو دنیا کے ساری خوشیاں دے پیاری لڑکی لیکن اپنے لئے دعا انسان کو خود مانگنا چاہیے آپ اپنا سب سے بڑا وکیل انسان خود ہوتا ہے اور وہ خدا تو منتظر رہتا ہے بندہ اس سے کچھ مانگے اس سے دل کھول کر مانگا کریں وشاہ میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گی وشاہ میں نامانکو سے اس کی جانب دیکھا اس نے محبت سے رابیل کی پیشانی چومی رابیل حدید میں کچھ تو ایسی بات ہے اسے اتنی شدت سے چاہا جائے بھئیہ جلابیپ اس نے اشر کی جانب سوال یہ نظروں سے دیکھا تو ملنا چاہتی ہو اس کے کہنے پر وہ ازبات میں سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھا کہ ایسی ہے رابیل تھوڑی دیر میں اس کی گھمپیر ہواس پر اس نے دیرے سے آنکھیں کھولی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جلابیپ کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا مگر میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا جلابیپ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا نا جلابیپ آنسو توادر سے اس کی آنکھوں سے گرتے تکیہ میں جذب ہو رہے تھے آپ کی محبت نے مجھے اللہ سے ملا دیا رابیل جو محبت اللہ سے رابطہ کروا دے وہ کسی کا برا کیسے کر سکتی ہے اس نے اپنے مخصوص دہج میں کہا تھا بے اختیار اس کے چہرے پر مسکرہ ڈوبھرائی دل سے جیسے بہت سا بوجھ یک دم جھٹک گیا تھا وشہ بہت اچھی ہے جلابیپ بہت معصوم اور آپ سے بہت محبت کرتی ہے بہت زیادہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا جانتا ہوں وہ تمانیت سے مسکرائیا خدا آپ کو اپنی آمان میں رکھے خوش رہیں میں انسر کو بھیجتا ہوں ساری رات بہت پریشان رہا ہے وہ وہ کہتا ہوا چلا گیا تھا اسے سوچوں میں گھرہ چھوڑ کر وہ اسپطال سیدھا گھر آیا تھا اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد وہ اسٹڈی میں آیا وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گردلہ پیٹے بری طرح رو رہی تھی وشہ وہ سرت سے اس کے پاس آیا میں نے آپ کو بہت مانگا جلابیپ آپ مجھے نہیں ملے آپ کو پانی کی جاہمیں میری نمازیں لمبی ہو گئیں میری دعاوں کا دورانیاں بڑھ گیا میرے سجدیں لمبے ہو گئیں آپ تو کہتے ہیں اللہ مجھ سے بہت قریب ہے پھر اس نے میری کیوں نہیں سنی آپ کو حاصل کر کے بھی آپ میری لئے لاحاصل ہی رہے وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جلابیپ نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اپنے سجدے کبھی کسی کے جاہمیں لمبے نہیں کرتے وشہ سجدے تو اللہ کی محبت میں لمبے کیے جاتے ہیں وشہ اور وہ آپ کے قریب تو ہے دیکھیں کیا آپ کی دعا مقبول نہیں ہوئی جانتی ہے ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے پکڑنے والے کی پکڑ جاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو وقت ہوتی ہے جبکہ تھامنے والے تاہیات ہوتے ہیں اللہ ہاتھ تھامتا ہے وشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس نے اس کی پیشانی جومی وہ محبت دنیا کی بہترین محبت ہے جو آپ کو عشق کے میراج تک لے جائے رابیل اس کی آواز پر اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا میں بہت تھک گئی ہوں انسر اس زندگی نے بہت تھکا دیا ہے مجھے اس نے تڑپ کر اسے ساتھ لگایا اس کی آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے میں تھک گئی ہوں انسر مجھے مجھے آپ کے اس وقتی سہارے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے یہ وقتی سہارے مجھے توڑ دیتے ہیں انسر اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا میں سمیٹ لوں گا نہ تمہیں مجھے ضرورت ہے تمہاری مجھے رابیل کی ضرورت ہے فرشتے کو اپنی ماما کی ضرورت ہے رابیل اس نے اس کا روخ اپنی جانب کیا جو بکھر گیا تری یاد سے جو پچھڑ گیا غمیار میں وہ عشق تھا ممنوع پھر خدا سے اس نے ملا دیا غم سارے ہی سجدوں میں بہا دیا وہ عشق وہ نہیں ہے آسا وہ عشق جو نہیں ہے ممنوع محبت کی کہانی میں ہزاروں موڑ آتے ہیں کبھی محسوس ہوتا ہے محبت دائمی سچ ہے جسے بدلہ نہیں جاتا جسے روندہ نہیں جاتا جسے روح کے دریچوں سے پکارا جا تو سکتا ہے جسے ہر حال میں سچا سنایا جا تو سکتا ہے یہ ایک پرکیف لذت ہے یہ ایک شولہ بیانی ہے یہ وہ دائمی سچ ہے جسے محسوس کرنا ہے جسے آنکھوں میں رکھنا ہے جسے سانسوں میں بھڑنا ہے جسے کیوں کر بدلنا ہے اگر یہ گیت ایسا ہے جسے لپ کی تمنہ ہے جسے کانوں کو چھونا ہے جسے مدھر تاروں پر ایک آواز بننا ہے تو پھر اے دل بری میرے اسے چھونا ضروری ہے اسے سننا ضروری ہے ہاں اس لے میں تجھ کو کہیں پہنا ضروری ہے کہیں اوننا ضروری ہے ضروری ہے کہ یہ سب رنگ الفت سے بھی گہرے ہوں جو نقشے ہم تم میں ہیں جانا محبت سے بھی گہرے ہوں محبت سے بھی گہرے ہوں نومان ساقر وہ وشا کے ہمراہ سٹیج پر بیٹھا ہے اس کی کسی بات پر مسکرارہا تھا بادامی رنگ کی میکسی پہنے برائیڈل میک اپ میں بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے دلہن بنی دلہن بنی نان سٹاپ بول رہی تھی ہاں وہ وشا حسن تھی اس نے آنکھ پھڑ کر اسے دیکھا نہیں وہ وشا جالا بیپ تھی بہت مبارک و پیاری لڑکی فرشتے کو گود میں اٹھائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فشا کے پاس آئی اب بہت پیاری لگ رہی ہیں رابیل آپی اور فرشتے کو دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اس نے وائٹ فراک میں ملبوس گول مٹولزی فرشتے کو پیار کیا کیا خیال ہے بیگم کل چلیں کر آجی پھر جی نہیں میں اور فشے تو ابھی ماما کے پاس رہیں گے اس نے مسکراتے ہوئے فرشتے کے گالجو میں جو اپنی آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی انصر نے پیار سے ان کی جانب دیکھا کہیں دور گگن کا جان بھی مسکرات تھا بے شک خدا چاہے تو ادھورے کس سے بھی یوں ہی مکمل کر دیتا ہے اوپر والے نے ہر چیز ہمارے لئے نہیں رکھی ہوتی ضروری نہیں کہ زندگی میں وہ ساری چیزیں جن کی ہم چاہ کریں وہ اللہ نے سب ہمارے لئے ہی رکھی ہو مگر خدا نے ہمارے لئے بھی بہتر نہیں بہترین رکھا ہوتا ہے جو آپ کو میسر ہوئن کی قدر کریں ختم شد